بشاور سے آپ کو بتائیں کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا طلبہ کا مطالبات کے حد میں یونیورسٹی روڈ پر مظاہرات مظاہرین کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے پروفیشنل امتحانہ چار ہفتے تاخیر سے مناکد کیے جائے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نوائد زشان کاکا خیل سے زشان کاکا خیل بتائیے گا کیا مطالبات ہیں سٹوڈنٹس کے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف سجید نعرے بازی کی اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو پروفیشنل امتحانات ہونے جا رہے ہیں اس پر چار ماہ کی تاخیر کی جائے اور یہ جو دیکشٹ یونیورسٹی نے کی ہے اس کو دیکھا جائے جو سٹوڈنٹ کی گریونٹسز ہے اس کو حل کیا جائے بجائے بھی کر طلبہ جو ہے وہ طلبہ احتجاج رہیں گے طلبہ کے احتجاج چھے بائیس یونیورسٹی روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لے بند رہا جس کے بائیس لوگوں کو کافی جنا مسئلہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا پولیس جو موقع پر آئی انہوں نے جو ہے طلبہ کو منتشر کیا اور یونیورسٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لے کوٹ دیا ہے جیزی شان کا کخیل بہت شکریہ آپ کا امڈیکیٹین السلام علیکم امڈیکیٹ سے ریلیٹڈ اور چنہم خبر اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے سن امڈیکیٹ ٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو سن امڈیکیٹ کے بارے میں سن ہائی کوٹ میں آخری ہیرنگ تھی گیارہ بجے ہیرنگ شروع ہوئے تو معزز جج شاہد نے وہ تمام درخواستے مسترد کر دی جو ریکنڈٹ کے خلافوں طلبہ نے جمع کیے تھے اور سن میں امڈیکیٹ کو دوبارہ کرنے کا حکم برقرار رکھا یہ خبر ہے سن ہائی کوٹ ریجیکٹڈ ڈیپیٹیشن فائلڈ اگینس امڈیکیٹ ریکنڈٹ انیشوڈ آرڈر تو دی پروینشل گورنمن تو ریکنڈک دی اگزام ان سن امڈیکیٹویل بی ریکنڈکٹڈ ایس پر شیڈول دیٹ اس نائنٹین نومبر ٹو تاؤزن ٹو انٹی تری سن ہائی کوٹ نے امڈیکیٹ ریکنڈک کے حلاف تمام درخواستے مسترد کر دی اور صوبائی حکومت کو حکم جاری کیا کے شیڈول کے مطابق یعنی انیس نومبر دوہزار تئیس کو سن میں امڈیکیٹ ٹیسٹو دوبارہ لیا جائے یہ امن بی اردو نے بھی یہ خبر وہ پبلش کی ہے کہ جب وہ معزز عدالت نے فیصلہ سنایا تو سٹوڈنٹ کا ریکشن کیا تھا فیصلہ کے بعد عدالت کے باہر سٹوڈنٹ نے میڈیا سے گبتو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدالتی فیصلے سے مایوسی ہوئی ہمیں پڑھنے تک کا وقت نہیں دیا گیا سن ہائی کوٹ میں امڈیکیٹری کنڈٹ کے خلاف درخواستے مسترد عدالت کی جانب سے وکیل کی ٹیسپ کی تاریخ آگے بڑھانے کی درخواست متعلق آتارٹی کو بیجنے کا حکم دے دیا گیا اس حبر میں یہ ہے کہ پھر جو طلبہ کا وکیل تھا انہوں نے عدالت سے یہ درحاس کی کہ طلبہ کو اب مزید وقت دی جائے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جج صاحب نے متعلق آتارٹی کو آرٹس کی تاریخ بڑھانے کا حکم بیج لیا ہے لیکن یہ امن بی اردو نے کہا ہے ایک اور خبر اس بارے میں ایک سٹوڈن نے دی ہے کہ میں خود وہاں موجود تھا اس وقت جج صاحب نے وکیل صاحب سے کہا کہ حکومت نے جو ٹائم دیا ہے آئین اسی وقت پر امڈیکیٹر ٹس لی جائے گی یعنی انیس نومبر دوہزار تئیس کو اب سن کے طلبہ کو معلوم ہوا ہوگا کہ جو فیصلہ حکومت وقت کرتی ہے خاص کر تعلیم کے میدان میں تو عدالت کے موجود جج صاحبان اس میں مداخلت نہیں کرتے آپ لوگ انہیں کے پی کے میں بھی دیکھا اور سن میں بھی دیکھا تو جو طلبہ اب بھی اس انتظار میں ہے کہ سپریم کورٹ میں کہ پی کے کے حکومت کے خلاف جو درہاستیں جمع کی گئی ہیں تو سپریم کورٹ ان کو ریجر کرے گا تو اگر آپ اب بھی نہیں سمجھتے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عدالت اور تعلیمی معاملات میں متاخلت نہیں کرتے ہیں اب طلبہ کو چاہیے کہ وہ پڑھائی پر برپور توجہ دیں اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں تو کے پی کے امریکٹ کے بارے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ صوبائی کابینہ اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اب تو کے اندر کے پی کے میں امریکٹری کنڈکٹ کیا جائے پھر کے میو نے حکومت سے یہ درخواست کی کہ انیس کے بجائے چبیس نومبر کو ٹس کنڈکٹ کرنے کا حکم دی جائے تو کے پی کے حکومت نے ان کو چبیس نومبر کی اجازت دے دی اب کے پی کے میں امریکٹس چبیس نومبر کو منقد ہوگا جبکہ سن میں انیس نومبر کو بعض طلبہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں کیوں کبھی انیس کبھی چبیس بتاتے ہیں صرف ایک امکانی بات ہے کہ ہو سکتا ہے امڈیکیٹ دونوں ٹسٹوں کو ایک تاریخ پر ریکنڈکٹ کرنے کا حکم جاری کریں یعنی یا دونوں چبیس کو کرے یا دونوں انیس کو کرے اور صرف امکانی بات ہے حقیقت وہ ہے جو صبحی حکومتوں نے نوٹیفیکیشن میں ڈیٹس بتائے ہیں جس ان ہی ڈیٹوں کے مطابق کو کنڈکٹ کیے جائیں گے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آج کل جو ایڈمیٹڈ سوڈنڈ ہیں میڈیکل اور ڈینٹل کارجوں میں تو کافی عرصہ سے سٹرائک پر ہیں وہ مسلسل کے میو سے متاربہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پروپیشنل انتہانات کو پہلے تو دو یا تین ہفتے اب چار ہفتے بتاتے ہیں کہ ڈیلے کریں پچھلے جمعہ کے روز انہوں نے پشاور میں پروٹسٹ کیا تھا اور پشاور کے میر نے پھر ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو کیم یو کے وی سی سے دو یا تین ہفتے کا ٹائم لیں گے پھر ملاقات بھی ہوئی ایم بی بی ایس چار پائن سال کے مدت پر لانا چاہتی ہے جو کرونا کی وجہ سے مدت میں اضافہ ہوا ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے اور جو طلبہ روز کے خلاف ارضی کریں گے تو ان پر تین سال کے لئے پابندی لگائی جائے گی آج طلبہ پھر نکلے تھے اور جب ان کی بادشیت کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے یونیورسٹی روڈ کو ٹریپک کے لئے بن کیا پھر پولیس نے بعد میں آ کر طلبہ کو منتشیر کیا لیکن طلبہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کل ہم دوبارہ یونیورسٹی روڈ کو بلاگ کریں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم روڈ کو ہمدورفٹ کے لئے نہیں کولیں گے لہذا بلالی سبزے نے کیمیو کے وی سی سے ریکویسٹ کی ہے کہ حالات کو نار مل کرنے کے لئے وی سی صاحب کو چاہیے کہ وہ چار ہبتوں کا ٹائم دے دے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انویل پروپیشنل ایگزام پریپریشن کے لئے اب یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کیمیو کی طرف سے کیمیو نے کی بی کے میں میڈیکل اور ڈینٹل کارج ہو کے تمام پرنسپل صاحبان اور ڈین صاحبان سے کل میٹنگ میں شرکت کے لئے ریکویسٹ کی ہے کہ کل گیارہ بجے اس بارے میں میٹنگ منقض ہو رہی ہے جو قریب ہے تو پرسنلی شامل ہو جائے اور جو دور کے علاقوں کے پرنسپل یا دین ہے تو آن لائن اس میں حصہ لے تاکہ اس کا حل نکال لے کہ طلبہ چار ہبتے کا ڈیلے مانگ رہے ہیں اور سڑکوں پر نکل آئے ہیں کل اس کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا کہ آیا دوسرے کالجوں کے پرنسپل اور ڈین کیمیو کے ساتھ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ چار ہبتے کے ڈیلے دی جائے یا نہیں کرتے اگر دوسرے کارجوں کے پرنسپل اور ڈین سائبان نے اتفاق نہیں کیا تو پھر مسئلہ مزید گنبیر ہو سکتا ہے اور اگر انہوں نے اتفاق کیا تو پھر طلبہ کو چار ہبتوں کا ٹائم دیا جائے گا آپ لوگوں کے لئے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں عام انتہابات اٹھ فروری کو ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم پر صدر عارف علی سے الیکشن کمیشن حکام کی ملاقات عام انتہابات بروز جمرات آٹھ فروری دوہزار چھوٹیس کو کروانے فر اتفاق ملک میں ایک بار پھر الیکشن کی ہوا چھلنے کو تیار انتہابات کی حتمی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک بر میں الیکشن تیاریاں کل سے شروع ہوگی تو یہ بھی آپ لوگوں کے معلومات کے لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انتہانات کو زیادہ ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر انتہابات شروع رہے ہیں اور اس طرح طلبہ کا مزید وقت اور ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے